موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 3 انٹیگریشن اور انٹیگریشن میں ہم ایکسرسائز 3.2 سالو کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے ایکسرسائز 3.2 کے کوشن نمبر 2 پر پہنچے ہیں اور پارٹس ہم نے اس کے فورٹ کی ہیں اس میں 14 پارٹس ہمیں گون ہیں تو ہم نے 14 پارٹ سالو کرنے ابھی تک ہم 4 پارٹ پر پہنچیں تو یعنی کہ لیکچر میں ہم نے 4 پارٹ تک ہم نے کور کر لیا اب ہم نیکسٹ پارٹ پر چلتے ہیں پارٹ نمبر ہے 5 اور پارٹ نمبر 5 میں ہمیں جو فنکشن گون ہے وہ ہے 1 پلس اے پاور ایکس کی پاور پول کیوڈ ڈیوازیڈ بائی ای پاور ایکس اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے لیکن میں اس میں سالو کروں گا کیونکہ اس میں ایکسپیرنشل آرہا ہے اے آرہا ہے اے پاور ایکس آرہا ہے تو ابھی تک ہم نے ایسا کوئی سالو نہیں کیا تو میں یہاں پر یہ سالو کروں گا اگر بہت آسان ہے کیونکہ اس میں ابھی دیکھیں کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پر سب سے پہلے تو اس کو تھوڑا سا simplify ہم کریں گے simplify کیسے کریں گے کہ whole cube numerator میں آپ کو given ہے تو اس کا ہم cube فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو whole cube کا فارملہ کیا ہوتا ہے a plus b کا whole cube equal ہوتا ہے a cube plus 3 a square b plus یہ سکر ہے ٹھیک ہے plus 3 a b square plus b cube یہ سمپل سا فارملہ ہی جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا تو یہاں پر یہ فارملہ ہم apply کریں گے تو چلیں اس پر apply کرتے ہیں اس کو a consider کر لیں 1 کو اور e power x کو b consider کر لیں تو یہ بنے گا 1 کا cube plus 3 into 1 square into b b کیا ہے e power x plus 3 into 1 into e power x کا square plus e power x کا cube ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا a plus b whole cube کا formula open کیا اور denominator میں e power x ہے تو اس کو اسی طرح سے رکھتے تھے e power x اور اس کو ہم نے integrate کرنا ہے with respect to x تو ساتھ میں dx آجے گا اچھا اب اس کو solve کرتے ہیں 1 کا cube کیا ہو جائے گا 1 plus 3 into 1 square 1 3 بنے گا 3 into e power x plus 3 into 1 is 3 and e power x کا سکے یہ دونوں powers ہیں اس میں x power ہے اور یہاں پر 2 بھی power ہے تو دونوں powers ملٹیپلی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 3 e power 2 x plus یہ e cube ہے e power x کا cube ہے ملکہ 3 e x آجے گا اور whole divided by e power x ہے اس کو بھی اس طرح سے لگ دیتے ہیں اور اس کو integrate کرنا ہے with respect to x آجا اب مزید ہم اس کو کیا solve کر سکتے ہیں دیکھیں e power x ان سب ٹرم سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم سپریٹلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ 1 کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں 3 e power x کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں 3 e power 2 x کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں e power 3 x کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں 1 over e power x plus 3 e power x divided by e power x plus 3 e power 2 x divided by e power x plus e power 3 x divided by e power x ٹھیک ہے separately ہر ایک ٹرم کے ساتھ میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا e power x کو تو ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے بس کے آئے گا یہ تو چلیں 1 over e power x ہے تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اوپر لے جاتے ہیں اور power پہ negative ہو جائے گی e power minus x بن گیا ٹھیک ہے تو اس کا integral plus اچھا اب الہد الہدہ integral بھی کر لیتے ہیں کیونکہ 4 different functions ہیں آپس میں add ہو رہے تھے تو اس کو ہم الہد الہدہ سے integrate کر لیتے ہیں e power minus x dx آ گیا plus integral of اب یہ دیکھیں یہ function جو ہے e power x یہ آپس میں cancer out ہو جائیں گے تو 3 بن جائے گا 3 dx ٹھیک ہے plus اب یہ e power x ہے یہ اوپر جا کے e power x minus x بن جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کو ہم اوپر لے کر جائیں تو 2 x minus x کیا آ جاتا ہے x یعنی کہ 3 e power x کا integral with respect to x plus اب یہ بھی e power x کو میں اس e power x کو اوپر لے کر جاؤ تو یہ power جا کے اوپر سبٹریکٹ ہو جائے گی تو 3 x minus x 2 x پہنڈ جائے گی یعنی کہ e power 2 x کا integral with respect to x اچھا اب اس کا ہم لہدہ لہدہ سے integral فائنڈ کر لیتے ہیں e power x exponential کا ہم نے یہ formula جس میں ہم نے پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو exponential کا ہم نے دیکھا تھا کہ کیا integral آتا ہے کس طرح سے integrate کیا جاتا ہے تو میں دوبارہ سے یہاں پر اسی کو explain کروں گا کہ یہ تو بالکل simple سائز کو اس سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ e power x یعنی جو بھی power ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے لکھنے پہلے exponential کو ٹھیک ہے e power minus x اور divided by اس کی power اس کی power کیا ہے minus x اس کا derivative کیا ہوگا minus 1 یہ اس کا integral ہو گیا plus c ساتھ میں لکھتے تھے یا اکٹھے ساتھ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا plus اب یہ 3 dx یعنی 3 تو constant ہے کسی بھی constant کو ہم بھائر لے جاتے اور derivative of integral of 1 dx اور 1 کا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا integral x ہوتا ہے تو یہاں پر میں directly یہاں پر لکھتے ہوتا ہوں 3 x آجے گا اس کا integral ٹھیک ہے یہ تو ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں اس لئے اس کو direct لکھ کھتے ہم اس کے علاوہ یہ بھی constant پائر اگر لے جائیں ہم تو یہ constant اس طرح سے باہر آجے گا اور integral of e x کا derivative 1 ہوگا اور last one جو ہمارا بس function بچا e power 2 x ہے ٹھیک ہے تو اس کا integral کیسے آگا e power 2 x exponential کو اسی طرح سے ہم لکھیں گے e power 2 x اور 2 x آپ کو نظر آ رہیے اس سے ہم اس کے derivative سے ہم divide کریں گے تو 2 x کا integral فائنڈ کیے اب ثوڑا س simplifier کر 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 دیتے ہیں minus 1 جو denominator اس کو سپرائٹ کر 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 دیتے ہیں minus e power x plus e power x plus 1 by 2 e power 2 x plus c یہ تھا اس کا integral بہت آسان لیکن اس میں e power x آرہ تھا تو first time ہم یہاں پر اس کو solve کر رہے تھے exponential کا integral لے رہے تھے اس لئے میں اس question کو solve کیا اس part کو solve کیا ٹھیک ہے اب یہ el ہم س ہم integrate کر ہم sin coz میں convert ہو بلکہ minus coz میں اگر sine derivative لیا جائے تو coz theta اگر اس کو integrate کیا جائے تو minus coz angle . یہاں پر رجائے minus coz angle a plus b x صرف یہ نہیں ہوتا denominator میں اس کو divide کر اس کے angle derivative سے angle یہاں پر آپ کیا نظر آرہ ہے angle a plus b into x a plus b into x derivative آپ find کریں تو کیا ہوگا constant باہر derivative of x is 1 تو کیا بجے گا a plus b اس لئے اس کو a plus b سے divide کر دیں گے plus c 7 میں method تھا تو direct formula ہی ہم نے apply کیا کہ sine minus cause of angle divided by angle اس کا derivative لئے دیا ٹھیک ہے تو یہ پارٹ نمبر 6 تھا بہت چھوٹا سا تھا تو next پارٹ پر چلتے next پارٹ ہے پارٹ نمبر 7 پارٹ نمبر 7 میں جو function given ہے 1 minus cause of 2 x d x صرف cause ہوتا چلے ہم یہاں سے کر لگتے کہ cause کا sign ہو جاتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہمیں 1 minus cause of 2 x cause k root کی بن ہے تو اس کو ہم نے integrate کرنا ہے with respect to x تو اگر اس کو ہم as a function بھی consider کریں 1 minus 2 x 1 minus cause of 2 x تو ساتھ میں اس کا derivative ہونا چاہیے تو یہاں پر اس کا derivative کیا ہو سکتا ہے 1 minus cause of 2 x وائٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر اس کا ساتھ میں ڈیریوٹیف نہیں بنا سکیں گے تو پھر ہم اس کو کیا کریں کسی طرح سے اس کو سال کرتے ہیں سمپلی فائی کرتے ہیں تاکہ یہ ایک سمپلی فائیڈ فارم میں ہمارے پاس آئے اور اس کو ہم انٹیگریٹ آسانی سے کر سکیں ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اس کو ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے جو شاید آپ نے پہلے ترگرمیٹر میں کبھی پڑھا ہوں وہ ہے وان مائنس ایرو فائیڈ فائیڈ کھائی ہے ہاف ایڈ فارمولا بھی آپ کو یہ کہہ ذکھتے ہیں تو یہ اپنے مائنس کر گے تو..., noget piece تو اس کی ویلیو آپ نے دیکھنا ہے تو 1-cos2x کس کے ایکل ہو جائے گا 2 sin سکیر x تو یہاں پر ہم اس کی جگہ یہ پوٹ کر سکتے ہیں 2 sin پوٹ کر کے دیکھتے ہیں 2 sin سکیر x کا سکیر root اس کا ہم نے integral فائنڈ کرنا ہے اب کیا کریں گے اب یہ کر سکتے ہیں کہ سکیر root جو ہے 2 کا الہدہ ہو جائے گا اور sin سکیر ہے اس وجہ سے اس کے اوپر سے سکیر root ختم ہو جائے گا سکیر سکیر root سے cancel ہو جائے گا 2 کے اوپر سے تو نہیں ختم ہو سکتے کیونکہ 2 کا سکیر root ہم نے اسی طرح سے لگتی ہے otherwise 4 ہوتا تو ہم 2 simple لگتے ہیں تو sin سکیر اس طرح سے آ جائے گا sin sin کیونکہ سکیر سکیر root سے cancel out ہو گیا اور ساتھ میں dx اور integral sin اب یہاں سے دیکھیں سکیر root of 2 کیا ہے اس کی ایک ویلیو ہے جو کہ constant ہے یہ بھی constant ہے تو اس کو ہم باہر لے جاتے ہیں integral سے کیونکہ جب بھی ہم کوئی constant کسی function کے ساتھ multiply ہو رہا ہو تو constant باہر ہم لے جاتے ہیں integral سے اور ہم find کس کا integral کرتے ہیں permission کا تو یہاں پر آپ دیکھیں اب یہ sin بچ گیا صرف اندر انٹیگرل انٹیگریٹ کیا ہے indefinite integral ہم find کر رہے ہیں تو یہ بن گیا minus square root of 2 cause of x plus c تو یہ ہے اس کا integral یا integration اس function کی کونسے function کی 1 minus cause of 2x کا square root پہلے اس کا ہم نے تھوڑا simplify کیا simplify کر کے ہم نے اس form میں لکھا کہ اس کا integral find کر سکیں اچھا نیکس پار پہ ہم آتے ہیں پارٹ نمبر یہ تھا 7 اور نیکس پارٹ ہے پارٹ نمبر 8 پارٹ نمبر 8 پارٹ نمبر 8 ہمیں جو given ہے وہ ہے نیچرل لاؤگ آف وہ بہت سمپل ہے ٹھیک ہے نیچرل لاؤگ آف x into 1 over x اس کو ہم نے integrate کرنا ہے with respect to dx بلکہ یہ تو مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کا integration کیا ہوگا کس طرح سے ہم find کریں گے کونسا theorem اس پہ اپلائے ہو رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی اس پہ وہ theorem اپلائے ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے ٹھیک ہے چلیں ہم اس میں اس کو solve کرتے ہیں کیا آئے گا اگر اس کو دیکھیں اس کو اگر آپ کو function consider کریں نیچرل لاؤگ آف ایکس کو function consider کریں f ٹھیک ہے اور اس کے پاور نیچرل لاؤگ آف ایکس کے اوپر کیا پاور کوئی ہے نہیں ہے تو 1 consider کر لو ٹھیک ہے 1 ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ملٹیپلی آ رہا ہے 1 over x نیچرل لاؤگ آف ایکس کا derivative کیا ہوتا ہے وہ بھی 1 over x ہوتا ہے مطلب کہ already یہاں پر اس کے ساتھ اس کا derivative موجود ہے ٹھیک ہے تو کسی فنکشن کے اوپر power over 7 میں اس فنکشن کا derivative موجود ہو اس کا integral کیا ہوتا ہے integral آپ اس کا find کریں with respect to x تو وہ ہوتا ہے f of x کی power n plus 1 divided by n plus 1 ٹھیک ہے یہ theorem ہم بہت دفعہ یہاں پر use کر چکے ہیں پہلے بھی اس exercise میں تو اب تک یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیئے ٹھیک ہے تو چلیں یہ theorem ہم directly apply کر دیتے ہیں nature log of x جو ہے function ہے تو یہ بن جائے گا nature log of x کی power 1 تھی تو یہ 2 ہو جائے گی divided by 2 plus c تو یہ simple size کا answer ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 1 اور 2 natural log of x کا سکیر plus c اچھا یہ part number 8 پہ ہو گیا next part پہ آتے ہیں part number 9 part number 9 ہے sin square of x dx sin square میں نے پہلے بھی ایک آپ کو فارمولا بتایا half angle فارمولا بھی چیز سے کہا تھا ہم نے sin square of x is equal to 1 minus cos of 2x divided by 2 اب یہاں پر یہ ہی فارمولا بھی use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں 1 minus cos of 2x divided by 2 integral of this ٹھیک ہے with respect to x اب دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ فارمولا پوٹ کیا تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 نیچے denominator میں constant ہے اس کا ہم باہر لے جاتے ہیں یہ بن جائے گا 1 over 2 اور integral of 1 minus cos of 2x with respect to x یعنی کہ dx ہاتھ میں آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1 اور cos of 2x کے درمین منس ہے مدرب 2 functions ہیں آپ اس میں سبڑکٹ ہو رہے ہیں تو ان کو الیدہ الیدہ سے ہمیں integrate کر لیتے ہیں 1 over 2 integral of cos of 2x dx ٹھیک ہے تو اب تو بہت سمپل ہو چکے 1 کا integral آپ کو پتا ہے with respect to x اگر find کریں تو x ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 1 over 2x minus تو cos of angle اس کا integral کیا ہوتا ہے sin of that angle divided by angle کا derivative angle ہے یہاں پر 2x اس کا derivative کیا ہوتا 2 تو 2 سے divide کر دیں تو یہ اس کا integral بن جاتا ہے ٹھیک ہے پورے فنکشن کا تو یہ بن گیا 1 over 2x minus 1 over 4 sin of 2x جیتا ہے جیتا ہے سمپل سا اس کا integration ٹھیک ہے تو سانسو کے ریکس کیلے کا ہم نے فارملا پلائی کیا half angle فارملا اس کے بعد اس کو solve کیا تو بہت سمپل سی فارم مارے پاس آل جیتی ہے اس کو ہم نے آسانی سے integrate کر لیا اب ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف جاتے ہیں پارٹ نمبر ٹین پارٹ نمبر ٹین میں بھی ہمیں ایک function given ہے 1 over 1 plus cause of x اور اس کا integral with respect to x یہ کیسے solve کریں گے دیکھیں اگر اس کو function consider کیا جائے اوپر نمبر ٹین میں derivative تو موجود ہے نہیں نہ ہی ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ derivative اس کا کیا آئے گا پورے function minus sin x آئے گا تو sin x سے ہم multiply divide تو کر سکتے نہیں کسی کو ٹیک ہے کسی بھی function کو تو اب اور کیا کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم اوپر لے کر جائیں تو چلیں power minus 1 کر دیں ساتھ میں derivative ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے وہ بنا بھی نہیں سکتے ٹیک ہے وہ بھی minus sin x ہے تو اور کیا کریں گے divide بھی نہیں کر سکتے اب ایسا کرتے ہیں اس کو کسی طرح سے simplify کرتے ہیں solve کرتے ہیں کہ یہ کسی اور form میں change ہو جائے پاس کے اوپر square ہوتا ہے چلیں ہم لکھتے 1 minus sin x x کے equal لیکن وہ بھی نہیں لکھ سکتے چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ 1 minus cos x سے multiply بھی اس کو کرتے ہیں divide بھی اس کو کرتے ہیں پھر کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں 1 over 1 plus cos x into 1 minus cos x divided by 1 minus cos x یعنی کہ جس طرح سے rationalize نہیں کرتے وہ secure root value terms کو اسی طرح سے میں نے اس کو لکھ دیا کہ 1 کے بعد plus ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان میں plus ہے تو اسی سے میں نے minus sin ڈال کے ان کو multiply اور divide کر دیا اب کیا بنے گا 1 minus cos x numerator میں آ جائے گا کیونکہ یہ 1 کے ساتھ multiply ہوا اس کے بعد 1 plus cos x into 1 minus cos x یعنی کہ secure ki a plus b into a minus b والا فرمولہ وہ بن جائے گا یعنی کہ 1 کا secure minus cos x کا square یعنی کہ cos square x بن جائے گا اور 1 minus cos square x کس کے equal ہوگا اگر آپ کو identity یاد ہو identity تھی sin square x plus cos square x is equal to 1 یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو cos square x کو right side پہ لے گے جائیں sin square x is equal to 1 minus cos square x بن جائے گا 1 minus cos square x کے لئے آپ sin square x use کر سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا numerator تو اسی طرح سے لے گا کیونکہ اس کے پر تو square نہیں ہے تو یہ ہے 1 minus cos of x divided by sin square x اور اس کا integral with respect to x dx ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں چلیں اس کو مزید simplify کرتے ہیں کہ اس کو الہدہ الہدہ ہم اس کو divide کرتے ہیں کیونکہ یہ 1 سے بھی divide ہو رہا ہے اور minus cos x سے بھی divide ہو رہا ہے تو ہم الہدہ الہدہ اس کو divide کر دیتے ہیں one over sin square x minus cos x over sin square x dx ٹھیک ہے تو اب دو functions آپس میں subtract ہو رہے ہیں تو ان کا الہدہ الہدہ integral بھی لیا جا سکتے ہیں one over sin square x dx minus integral of cos x divided by sin square x dx اب ہم کیا کریں one over sin square x کس کے اقل ہوتا ہے one over sin x کس کے اقل ہوتا ہے cosine کی اقل ہوتا ہے تو one over sin square x جو ہے وہ cosine square کی اقل ہوتا ہے cosine square x dx minus یہ میں نے cos لکھتی ہے یہ cosine ہوتا ہے cosine square x dx اور minus cos over sin cos over sin x into one over sin x اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں sin square تو اس کو میں نے sin into sin لکھتی ہے تو cos over sin کس کے اقل ہوتا ہے cos over sin equal ہوتا ہے cot کے تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں cot لکھ لیتے ہیں پہلا تو اسی طرح سے ہم لکھیں لکھ سکتے ہیں کس کا derivative cos sec square x ہوتا ہے cot ہوتا ہے minus cosec square ٹھیک ہے تو اس کو ہم minus cot square لکھ سکتے ہیں مطلب minus cot x یہ اس کے integral آگیا ٹھیک ہے ہم نے فارمولا جب ہم نے پڑھے تھے integration کے تب ہم نے پڑھا تھا کہ cos square x کا integral equal ہوتا ہے minus cot of x ٹھیک ہے اور derivative of angle اسے divide کرتے ہیں x ہے تو اسے divide کریں کہ one اس کا derivative بنتا ہے اسے divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو minus اب یہاں پر اس کو دیکھیں cot x یا پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں cos x into cot x بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے cos sec x into cot x اب یہ میں نے تھوڑا interchange کر دیا تو یہ اس کا integral کس کے equal ہوتا ہے اس کا integral بھی ہم نے پڑھا تھا اس کا integral ہوتا ہے minus cos sec x اس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے plus c اب یہاں پر اس کو ان دونوں کو ہم add بھی کر لیتے ہیں minus cot x plus cos plus c تو یہ اس کا integration بنتی ہے حضب کہ cos x into cot x وہ ہم نے formula پڑھا تھا ان کے product کا integral یعنی کہ آپ اس طرح سے بھی دیکھیں کہ کس کا derivative اس کے equal ہوتا ہے کس کا derivative لیں تو اس کے equal ہوتا ہے cos x اس کا اگر آپ derivative لیں تو یا minus cos x کا derivative لیں تو اس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے quad x کا derivative لیں تو اس کے equal ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے simplify کریں تاکہ ہمارے پاس integral کی فارم بن جائے اور ہم اس کو integrate آسانی سے کریں یہاں پر لیکچر کا ٹائم ختم ہوا اور اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں باقی کچھ پارٹس رہ گئے ہیں وہ آپ خود سے بھی solve کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے پارٹس ہم solve کر چکے ہیں یہاں تک تو باقی آگے والے پارٹس solve کرنا مشکل نہیں تو آپ وہ خود سے ٹرائے کر رہے ہیں کچھ نہیں اللہ